اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نیسا کی آیت نمبر 110 سے کریں گے چلیں تاریخ صاحب بسم اللہ اور جو برائی کرے گا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے یعنی توبہ اور اصلاح کر کے تو وہ اللہ کو بہت بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائے گا یہاں اب اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کو کسی بھی صورت میں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے غلطیاں کی ہیں تو ان کی اصلاح کے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں غلطیاں کی ہیں تو ان کی اصلاح کر لے توبہ کر لے اور پھر اس کے بعد میں جو ایک نارمل پروسیجر ہے توبہ کا اس کو فالو کر لے تو یقین طور پر اللہ کے ہاں سے اس کی امکانات قوی ہیں کہ اس کے گناہوں کے مغفرت ہوگی اس کے برے اثرات سے محفوظ رہے گا یہاں اب ایک لفظ ہے اس کی وضاحت ضروری ہے اور یقینی طور پر ریپٹیشن ہے ظلم اپنے اوپر نہ کرے یعنی سو نہ کرے برای عمل نہ کرے یا پھر اپنے اوپر ظلم نہ کرے ظلم کسی کہتے ہیں ظلم کو اگر ٹیکنیکل ٹرمز میں سمجھا جائے وزع شیفی غیر محلی کی ظلم یعنی کسی بھی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکس رب دیا جائے یعنی جس مقصد سے جس کام کے لیے جو چیز مقصود ہے اس مقصود میں کوئی اگر رد و بدل کر دیا جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے مثال کے طور پر کہیں پہ خاموش رہنا لازمی ہے وہاں پہ بولا جائے تو وہ ظلم ہے کہیں پہ بولنا لازمی ہے وہاں پہ خاموش رہا جائے تو وہ ظلم ہے پیاس ہے تو اس وقت کھانے کی بات کی جائے تو وہ ظلم ہے یعنی وہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں اب اس سے بڑی بسالی ہے کہ انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ انسان اللہ کے بتائے وے دونز اور ڈونز پہ عمل کرے اگر نہیں کرتا ہے تو وہ بھی وہ ظلم ہے اور ظلم کی ایک عام ڈیفینیشن ہے جسے ہم آپ اپنے روز مرہ کے زندگی میں دیکھتے ہیں کسی کے حق کو مار لینا یہ ظاہر سے بات ہے کسی کے حق کو نہ مارنا یہ مقصود ہے یہ مطلوب ہے یہ ڈیزائربل عمل ہے لیکن اگر اس کے خلاف کیا جاتا ہے تو یہ اپنی طور پر وہ ظلم نہیں ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے یہ سین بات ہے یہاں اس کے بعد دوسری بات ہی کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہے غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے رجوع اللہ کرنا چاہیے آپ پہ جو استغفار کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے یعنی قول سے بھی فیل سے بھی نیت سے بھی اس کی زبان سے بھی ظاہر ہو رہا ہو اس کے عمل سے بھی جیسے ہم اختی روزمرہ کے زندگی میں سمجھتے ہیں اب ایک انسان ہے وہ آپ کے ساتھ میں ظلم بھی کر رہا ہے زیادتی بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں مافی کا طلبگار بھی اس طرح سے ہے کہ وہ بھی ظلم کی ایک کیفیت ہے کہ ماف کرتے ہوگی کچھ اور ہم کرے ہیں بھی تو یہ بھی ایک کیفیت ہے اور ایسی صورت میں کیا کرتا ہے وہ مافی کہاں ملنے والی ہے تو مافی میں بہتی جو مافی واقتن ہے یہ قول بھی ہمارا کہہ رہا ہو کہ ہم مافی چاہتے ہیں ہمارا فعل بھی کہہ رہا ہو کہ ہم مافی چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں جو غلط کام ہے اس کے مقابلے میں صحیح عمل بھی کیا جا رہا ہو وہ عمل بھی ہمارا کہہ رہا ہو کہ مافی کے ہم طالب ہیں مافی کے فواہش مند ہیں تو یقینی طور پر جب انسان اس اپروچ کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے تو یقینی طور پر وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا غفور اور رحیم دو استلاحات ہیں قرآن میں بار بار ان کا ذکر آتا ہے یعنی وہ غلط کاموں کے غلط نتائج سے بچانے کی صلاحیت اس کے باس میں ہے وہ اللہ کے فضل کرم سے بچ جائے گا لیکن یہ بات بار بار اس کو اپنے آپ کو بتانے کے لیے ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ محض زبانی استغفار اپنے آپ میں کافی نہیں ہے نیت کا بھی استغفار ہونا چاہیے ہمارا جو ظاہر ہے وہ اور باطن ہے ہر اعتبار سے لگے گی ہاں واقعا ہمیں افسوس محسوس ہو رہا ہے ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور تب اس کے بعد نے پھر مخفرت کے دروازے اس کے اوپر پھول جا رہی ہے ہمارے شہروں کی یہ حالت ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمومی طور سے آبادی ویٹامین ڈی کی اتنی قلت کا شکار ہے کہ اب اگر گلی محلے اچارہوں میں ویٹامین ڈی کے دوز لنگر کی طرح باتے جائیں تو اس آبادی کو فائدہ ہو اسی رخ سے ہم دیکھیں تو پران سے ہماری اکسیلیت جس طرح سے دور ہٹی ہوئی ہے اور ایک جیسے حکم بتا ہوں آپ کو اب یہ حکم ہے کہ جو اللہ کی طب سے نازل ہوا اس کی اتبا کرو ہم اس کی اتبا نہیں کرتے قرآن فرض ہے اس فرض سے رجوع نہیں کرتے تو یہ ایک اجتماعی ظلم ہے جو ہماری پوری کمیونیٹی ہے اس کی اکثاریت کر رہی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو اگر یہ میرا کلیم غلط لگے تو آپ خود اپنے گردو پیش میں جازے لے لیجئے سروے کر لیجئے کہ کتنے لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اس کی ہدایت کے ساتھ سے چلتے ہیں تو یہ میں نے اس لیے بات کہی کہ یہ ایک اجتماعی بڑا ظلم ہے جو ہمارے میں سمجھتو اکثاریت کی زندگیوں میں اور گھروں میں محلوں میں سماجوں میں ہو رہا ہے کیونکہ جو چیز ہے جو قرآن کی آیات جو ہیں وہ اتبا کے لیے آئی ہے ان کو یاد کر رہا بہت اچھی بات ہے ان کی صحیح ادائیگی کری تجبیت کے ساتھ قرآن کے ساتھ بہت اچھی بات ہے لیکن ان کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ان پر اتبا کی جائے تو یہ اور جب اس ظلم کے کیفیت میں آدمی گزرے تو جس وقت اسے احساس ہوا تو پھر اس کو کہیں یہ نہ لگے کہ اب میرا کیا ہوگا میں تو پوری زندگی جو مجھے بچپن سے جیسا ناظرہ پڑھا دیا گیا تھا وہ قرآن پڑھتا رہا میں جو ارکان بتایا گئے تھے وہ اس پر عمل کرتا رہا اب جب مجھے یہ بات پتہ لگی ہے کہ مجھے قرآن کو سمجھ کے عمل کرنا ہے تو میں نے تو بڑا یعنی غلط انداز سے زندگی گزار لی اب میں کیا کروں تو یہاں وہ بات آتی ہے جو آگے کہی گئی ہے کہ اگر وہ مغفرت طلب کرے تو اللہ کو مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اور جیسا آپ نے فرمایا کہ مغفرت کا استغفار کا طریقہ جو قرآنی خود ہمیں بتاتا ہے وہ تابو وصلحوں کا ہے کہ توبہ کریے اور اصلاح کر لیجئے یعنی اصلاح یہاں پہ دو رخی ہوگی اپنے اصلاح یہ کیجئے کہ آپ اپنے زندگی کا ہر کام ہر شعبہ ہم اللہ کے حکامات کے ساب سے کریں گے یعنی پہلا کام اب ہم یہ کرنا ہے کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ لیں اس کے نوٹس بنا لیں اور یاد داشتیں لکھ لیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے اور جب کوئی مسئلہ اور سمجھ میں نہ آئے یاد نہ آئے کہ قرآن کا کیا حکم ہے تو اس کو سمجھیں اور دوسری یہ کہ اس قرآن سے ہٹ کے زندگی گزاننے میں ہم نے جو غلطییں کری ہیں جو ظلم کر دی ہیں اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یعنی ظلم سے مراد کیا آئے کہ جو ان کا ڈیو نہیں دیا ان کا حق مار لیا تو وہ چیزیں ہمیں کمپنسیٹ کر لی ہیں جس حد تک ممکن ہو یہ وہ بات ہوگی جیسے آپ نے جو بات عمل کی گئی کہ عملی طور سے بھی اور اسی کو اصلاح قرآن کیا دائے کہ آپ تائب ہو گئے توبہ کر لیے آپ نے توبہ یعنی لوٹ آئے کہاں لوٹ آئے اللہ کی ادایت کی طرف اب اصلاح کی ضرورت ہے یہ اصلاح آپ کریے اور اصلاح جو ہے وہ آپ کی یہ ہوگی کہ اب آپ آئندہ کے لیے یہ تحیہ کر لیں کہ اب مجھے اللہ کی ادایت پر چلنا ہے اور اس کا انتظام کریں جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں تو سفر کے انتظام کرتے ہیں جب تقویے کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں اللہ کی اکامت پر چلنا چاہتے ہیں تو اس سفر کا بھی انتظام کرنا پڑے پورا اپنا رخ زندی کے بدلنا پڑے گا کیونکہ ہم جس سندہ سے زندی گزارتے تھے یا گزارتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور قرآن کی ہدایت کے حساب سے زندی گزارنا کچھ اور ہے تو یہ پورا جو رخ چینج ہوگا جو ڈائریکشن کی چینج ہوگی ہے جس کو جیسے میں نے پچھلے سیشنز میں کہا تھا یہ بھی ایک ہجرت ہے ہمارے فکر کی ہمارے عمل کی ہجرت دوسری طرف کو ہم مڑتے ہیں اور یہ بہت اہم ہے اس کے راستے میں رکاوٹے بھی آتی ہیں اور اس رکاوٹے سے جو جوج کے اپنے آپ کو نکال کے لے آتے ہیں جد و جہد کر کے ان کے لئے قرآن کہتا ہے کہ ان کے لئے عجر ہے تو اب تھوڑی سی بات میں ظلم پر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ یہاں ضروری سمجھنے کی چیز ہے ظلم ان کے بنیادی معنی ہے کسی دوسری کی ملکیت پر بیجا دخل دینا حد سے گزر جانا راغب کے مطابق ظلم ان کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی اصل پر نہ رکھنا چاہے کمی ذاتی کر کے یا اسے اس کے صحیح وقت اور اصل جگہ سے ہٹا کریں کسی چیز کا توازن بگاڑ دینا یہ اختباس تاج محیط اور راغب تینوں سے ہے ابن فارس نے اس کے بنیادیوانی تاریخی اور حد سے گزرگر کسی چیز کو بے جگہ کر دینا بتائے ہیں سورہ بقرہ میں ہے جو لگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں ظالمین کے یہ بھرپور تعریف یعنی ڈیفنیشن ہے اس لیے کہ انسانیت کے حقوق کو اللہ کے قوانین کے مندر صحیح تیہ کیا جا سکتا ہے جس طرح پچھلے سیشن میں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ صحیح غلط کا فیصلہ قرآن کی بنیاد پہ ہی کر سکتے ہیں جو قرآن نے صحیح کہا وہی صحیح ہے اور جس چیز کو قرآن نے منع کیا ہے اس کو نہیں کرنا قرآنی کے حساب سے عملے سوال ہے اور فساد طے ہوگا کہ جس چیز کو قرآن نے فساد کہا ہے وہ فساد ہے اور جو اس کے تدارو کے لئے عملے سوالے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں اور اسی کے حساب سے کرنے ہیں تو اسی طرح انسانیت کے حقوق جو ہیں اللہ کی قوانین کے مدد سے تیہ کیے جا سکتا ہے ان حقوق کے بارے میں اور جو شخص ان قوانین کو توڑتا ہے وہ انسانی حقوق پر ڈاکا ڈالتا ہے لہذا اللہ کی حدود یعنی قوانین کو توڑنے والا ظالم ہے کیونکہ وہ حقوق انسانیت میں کمی کرتا ہے قرآن کریم نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ جو حقوق انسانیت میں کمی کرتا ہے وہ سمجھتا تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کسی چیز میں کمی کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنی ذات یعنی نفس کی نشو نموہ میں کمی کرتا ہے ولیکن انفسوں ہم یزلیم اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور اس چیز کو بارہاں ان سیشنز میں ڈسکس کیا جا چکا ہے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب ہم کوئی بھی برا کام کرتے ہیں یعنی اگر یہاں اسی تعلق سے لے لیں ظلم اور حقوق کی بات سے تو اگر کسی کا حق ہم نے مار لیا چاہے براست میں یا کسی اور کیفیت میں تو بظاہر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ آ گیا زمین زیادہ آ گئی یا کوئی عہدہ بڑا مل گیا جس کا نمبر تھا کسی بھی ادوار سے اس کو کٹوا کے ہم نے کچھ سورس استعمال کر کے یا رشوت دے کے اپنے لیوں جگہ بنا لی پا لیا ہم نے تو یہ قرآن ہی ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس میں آپ نے کچھ پایا نہیں ہے چھوٹی سی چیز پائی ہوگی لیکن نقصان بڑا ہے وہ کیا ہے کہ اس غلط کام کی وجہ سے آپ کی شخصیت اور آپ کے نفس پہ جو برا اثر پڑے گا وہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دے ہوگا کیونکہ یہ نقصان جو ہے اس دنیا سے اگلی دنیا تک پھیلا ہوا ہوگا دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہوگا تو یہ ہی نہیں کوئی برا کام جب ہم کرتے ہیں برا کام کیا ہوگا جس چیز تو قرآن نے بنا کیا ہے اللہ کے حکامات کے خلاف جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے ہمارے اوپر برے اثرات آتے ہیں اور مظاہرے وہ ہمارے نقصان دے ہوتے ہیں اور ہمارے ہی نفس کو خود ہماری ذات کو ہماری شخصیت کو ہمارے قلب کو وہ صحہ کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں اب دیکھیں یہاں اس آیت میں بہت یعنی صاف طور سے اس بات کو بتائے گیا ہے کہ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ بڑتاؤ کرتے رہے ہیں اب یہ قیامت کی بات ہے جس کو ہمیں ایک ترازو کے انداز سے سمجھائے جا رہا ہے کہ تمہارے آمال تو لے جائیں گے جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی ان کے اچھے آمال کا وزن بہت کم ہوگا بہت اچھے آمال جو ہیں بہت کم ہوں گے ان کے ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اچھے آمال کیوں کم ہوئے کیونکہ انہوں نے بھول چوک سے غلطی سے یا کسی اچھی بات کو کسی سے سن کے کچھ عمل کر لیا ہوگا وہ اچھے آمال ہوں گے باقی جتنے ان کی پوری زندگی کے آمال ہوں گے وہ ان کے نفسانی خواہشات یا ان خداوں کی ماتہتی کے ہوں گے جن کی ماتہتی میں جن کی بندگی میں انہوں نے عمر گزاری ہے یعنی خاندان رسم و رواج فیشن روایتیں چلن فیشن اللہ کے حکمات نہیں تھے کیوں کیا ایسا کیوں انہوں نے اللہ کے آیتوں کو نہیں سمجھا پیٹ پیچھے ڈالا یا جھٹلایا اور اس کے لئے ایک اشتماعی جو ٹرمیہ استعمال ہوئی و ظلم کی ہوئی ہے ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاو کرتے رہے تھے کرتے رہے تھے I have been doing it ظالمانہ برتاو آیات کا کیا ہے کہ یہ آیات آئی ہیں ہماری نصیحت کے لئے ہدایت کے لئے کہ ہم انہیں سمجھیں غور و فکر کریں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کا رخ بدلیں اللہ کے حکامات کے ساتھ سے کام کریں یہ تھا ان کے ساتھ انصاف یہ تھا جسٹس یہ تھا شکر ان آیات کا ہم نے جب ان کو چھوڑ دیا تو ان سے کفر بھی کیا ان کی تقزیب بھی کری اور اپنے اوپر ظلم کیا آیات پہ تو ہم ظلم کرنے کے حیثیت نہیں رکھتے مقام ہی نہیں رکھتے وقت ہی نہیں ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات جس محصت دیکھیں اگر اس آیات کو بھی کوئی سمجھ لیں کھلے ذہن کا شخص تو یہ زندگی میں انقلاب لاسکتی ہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے دل میں اتارنے کے بعد کوئی شخص جو اسے پڑھے یا سنو اس کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے اگر وہ ہوش آواز رکھتا ہے اور اپنی عقل سے کام کرتا ہے کہ اللہ کے حکامات پہ پوری طرح سے آنے کی نیت کر کے عمل شروع کر دے یعنی پورا قرآن مجھے سمجھنا ہے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے نوٹس بنانے جیسے کورس کی کتابوں کو بناتے ہیں میں بار بار ہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے بینا نوٹس بنائے یاد داشتیں لکھے دوز اینڈوڑس لکھے بغیر ہم قرآن کو زندگی میں اپنی نہیں اتار سکتے اپنے اندر نہیں اسے ایسیمیلیٹ نہیں کر سکتے جس طرح ہم کورس میٹریل کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ آخرت کے ایک آیت اس مانے کر کہ یہ واضح کر رہی ہے کہ ظالمہ نہ بڑھتا اور قرآن کے آیت کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو سمجھ کے ان کے مطابق عمل لگیا جائے یعنی ان سے ہدایت نہ حاصل کی جائے ان کو صرف پوری آپ کتنے بھی دل کے ساتھ کتنی ہی بہتنین خوش الحانی صاحب ان کی قرط کریں اچھی چیزیں اس کا جو عجر ہوگا آپ کو ملے گا لیکن یہ آیت اس لیے نہیں آئی ہیں کہ ان کو حفظ کیا جائے محض محض تجوید کے ساتھ بہت اچھی طرح سے قرط کیا جائے یہ سب چیز اچھی ہے میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں لیکن مقصد نزول تو قرآن آپ نہیں بتا رہا ہے کہ لوگ اس کے آیت تو غور و فکر کریں اور عقل منتظ سے سبق لیں سورہ سوات کے آیت نمبر چوبیس دیکھ لیجئے سوات ٹونٹی فور یہی بات کہہ رہی ہے تو ساری چیزیں اچھی ہیں یعنی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر سے دواء لے کے آئے ہیں اس دواء کو بڑی خوبصورت شیشی میں رکھ لیا اس پہ اقلاف چڑھا دیئے اس پہ خجوبیں لگا دیئے اس کو بہت پروبیننٹ جگہ پہ سجا کے بڑے اچھے کور میں رکھ لیا لیکن اس دواء کو استعمال کرنے کا کام ہم نہیں کرتے تو یہ سمجھنے کی بات یہاں پر ہے اور دیکھیں اس آیت میں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی ہے یہ میں نے آئے دیسلی لی کہ ظلم کا وطلب تاریخی بھی ہے اسی سے ظلمات بنا یعنی اندھیریں تو جب اللہ کی ہدایت پہ ہم چلتے ہیں تو ہماری زندگی میں اللہ کی ہدایت کا یعنی قرآن کا نور آ جاتا ہے وہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی ہے نور آگیا ہے اور ایک ایسی واضح کر دینے والی یعنی کھلی ہوئی روشن کتاب کھلی ہوئی ہے روشن ہے اس میں کہیں اندھیرہ نہیں ہے کہیں گجلتپن نہیں ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ ہماری سمجھ کا ہماری عقل کا فطور ہے یا قصور ہے یا وہ جو ہمارے اوپر عقائد اپنے مسئلکوں کے لٹکے ہوئے ہیں وہ ہمیں قرآن تک نہیں پہنچنے دیتے کیونکہ بیک پیک جب ہوتے ہیں آنکھوں پر چشم لگے ہوں تو چیز جو ہے وہ صحیح رنگت میں اور صحیح حسن میں اپنے نظر نہیں آتی ہے ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے عقائد اور مسئلک تیہ کر لیتے ہیں پھر اگر وقت ہوتا ہے تو قرآن کی طرف آتے ہیں اور وہاں پہ پھر ہم کہتے ہیں بھئی اس میں تو کچھ نہیں مل رہا کیونکہ جو چیزیں ہمارے دیماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے مسالک اور عقائد کے حساب سے وہ قرآن میں نہیں ملتی تو وہاں پھر پریشانیے پیدا ہوتی ہیں تو یہ تو قرآن یہ کہہ رائے دیکھئے اس میں تو کچھ اور کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ واضح کر دینے والی یعنی کھلی ہوئی روشن کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے تابعے ہوں یعنی جو اس کے احکامات کو سممٹ کر چکے ہوں سلامتی راہوں کی ہدایت دیتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر رجالی کی طرف لاتا ہے یہاں اذن جو ہے قانون کے لیے آیا ہے اللہ کا قانون کیا ہے کہ جو اس کے حکامات پہ چلے گا اس کو ہدایت ملے گی اس کے لیے راستے کھلیں گے یعنی آپ نے کہیں جانے کے لیے اپنا میپ سیٹ کیا جی پی ایس سے جو کنٹرول ہو رہا ہے تو جب آپ اس پہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اس راستے پہ آ جائیں گے اس راؤٹ پہ آپ آ جائیں گے تو وہ پھر آپ کو وہاں آپ کے منزل ترے جائے یعنی آپ کو اپنے آپ کو اس راستے پہ لانا ہے اور اس راستے پہ آپ چلیں گے تو منزل تک پہنچائیں گے تو اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر صرف دعا کرتا رہے پوری محبت اور عقیدتوں کے ساتھ قرآن کو محس پڑھتا رہے اس پہ عمل نہ کرے اس کو ہدایت نہیں ملے گی ہدایت کم ملے گی جب اس کے طریقے پہ چلے تو یہ اللہ کا قانون ہے جسی طریق پہ کام ہوتا ہے اور ایسے میں پھر اندھیروں سے یعنی من الظلمات الان نور اندھیروں سے نکال کے اور جو یہ نہیں کرتا وہ اسی اندھیرے میں یعنی ظلم میں پڑھا رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے ظلم کرا اللہ کی آیت کے ساتھ کیونکہ ان پر عمل نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظلم کی کیفیت ہے یہ ہمیں سمجھ جائنے چاہیے اور ایک کہا بات ہے کہ جب آنکھ کھلے جب صویرہ یہ پوری گنجائش خود قرآن نے دی ہے فوراں توبہ کریے یعنی لوٹی اللہ کی طرف اور جو غلطی ہوئی ہیں ان کا صدباب کیجئے ان کی بھرپائی کیجئے جس طرح سے کسی کو دخصان پہنچایا ہے اس کو درست کر لیجئے ان سے بھی معافیہ مانگ لیجئے اور پھر اللہ کے راستے کو پکڑ لیجئے اور اس راستے کو کوئی نہ چھوڑیئے تو ایسا جب ہم کریں گے تو اللہ کو بہت مغفیت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائے دیکھیں رحم کا لفظ جو ہے میں نے ایک بات پہلے بھی بات عرض کری تھی یہ رحم جو ہے وہی رحم ہے جس میں ہم سب اپنی ماں کے پیٹ میں پلتے ہیں مادر رحم وہاں جس طرح سے بچے کی نشون اما ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ کے رحم میں جو ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمی ہے یعنی اللہ کو ہم بہت رحم کرنے والا پائیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ نے ہم نے جب اللہ سے معافی مانگی اور عملا جیسا آپ نے کہا کہ دل سے بھی نیت سے بھی قول سے بھی اور عمل سے بھی جب ہم تائب ہو گئے اللہ کے حکامات پہ چل دئیے تو جو برے اثرات آ رہے تھے ہمارے برے کاموں کے جو ہم نے اب تک کی زندگی میں کیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری فاضر کرتا ہے یہ اس کا استغفار ہے یہ اس کی غفاری ہے ساتھ ہی اب وہ چونکہ ہم اس کے حکامات کے حساب سے چلنا ہے تو ہماری بہترین نشو نموہ وہ کرے گا جس طرح رحم مادر میں بچے کی پوری توجہ کے ساتھ نرچرنگ ہوتی ہے نشو نموہ ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی رحیمی جو ہے وگر ہم اس کے حکامات پہ چلتے رہتے ہیں تو ہمارے مرتے وقت تک وہ رحیمی اور رحیم کی کیفیت ہمارے ساتھ رہتی ہے یعنی اللہ کی ہدایت اس کی رحمت بہترین ہماری نرچرنگ کراتی ہے اور ہمارے نفس کو ایک بہترین قلب سلیم میں تبدیل کر دیتی ہے اور یہ وہی قلب سلیم ہے جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹری پاس ہے جنت میں داہلے کے کنجیے چیسا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن کے لیے کہ اس دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اللہ یہ کہ کوئی قلب سلیم لی ہوئے حاضر ہو تو قلب اپنے نفس کو اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم اللہ کی آیت کے ساتھ ظلم کرنا بند کریں ان کو سمجھیں ان پر عمل کریں اور اللہ کی بندی میں آئے میں خلم تاریخ سے آواز ہم یہاں رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اب آگے چلیں سلام علیکم علیکم السلام